زندہ رہنا ہے تو حالات کی تنفیح جیلو بھی اس پر نگاہ بڑھتی ہے شیر تازہ تیر میرے حیرت کے نام میں جب نگائی حضور وہ بھی تو ایک چونہ حشق تھی جس کو دیا تھا اپنے اعزاز اللہ سے آ دی ہزارہ یونیورسٹی کے ڈائریکٹریٹ آف سٹونٹ افیرز اور حلقہ ارباب زوغ کے زیر احتمام قومی سطح کے مشاعرے کا انعقاد کیا گیا مشاعرے میں ملبھر سے تعلق رکھنے والے شورا جن میں اسلام آباد سے خالد مصطفیٰ بیئی خان سے خرشید ربانی اور خوشحال ناظر منڈی بہاودین سے سید حسنین موسن توقیر احمد نعیم رضا بٹی اور عقیل عباس سمید دیگر علاقائی شورا نے بھی شرکت کی اور اپنے کلاب بیش کیے دین فکیلٹی اف لا اینڈ سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر اسکیہ حاشمی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے جبکہ نظامت کے فرائض فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمن ڈاکٹر اخلاق احمد آوان نے سر انجام دیئے پروفیسر ڈاکٹر اسکیہ حاشمی نے مشاعرے کے انعقاد کو خوشائن خرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے عدبی زوغ کو پروان چڑھانے اور کتاب کلچر کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے جسے مرشل را بناتے ہوئے نوجوان طلب و طالبات فنون لطیفہ میں ملکی اور بین الاخوامی سطح پر ہزارہ یونیورسٹی اور پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہزارہ یونیورسٹی تعلیمی تحقیقی اور کھیلوں کی سرگرمیوں کی طرح عدبی سرگرمیوں کی بھی برپور سرپرستی کر رہی ہے اور اس سلسلے میں یونیورسٹی کے ڈریکٹریٹ آف سٹوڈنٹ افیرز ڈاکٹر فیصل نروز کی کاوشیں مثالی ہیں ڈاکٹر از کے حاشمی نے ڈاکٹر فیصل نروز اور حلقہ ارباب زوگ کے منتظمین کو مشاعرے کے کامیاب انعقاد پر مبارک بات پیش کی محفل مشاعرے میں یونیورسٹی کے تعلیمی شعبوں کے سربراہان مختلف انتظامی افسران اور فیکلیٹی میمران کے علاوہ کثیر تعداد میں طلب و طالبات نے شرکت کی ہمارے کان سن کر پھٹ نہ جائیں ہاتھ سے خود بخود نہیں ہوتے ہاتھ سے خود بخود نہیں ہوتے زندگی موت سے ملی ہوئی ہے